کرپیا سبسکرائب کرے تارہ شمو افیسیل کو اور ہمارے نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اس کے لئے پریس کرے بیلے گنگ کو دیپو سب کے ہار دیکھ سب کام نئے پرکاس کا یہ پر آپ سبی کے جیون میں خوشحالی سب سمرتی لے کر آئے اور آپ کا جیون اس تیوہار پر جگمگاتے دیپو کی طرح ہے ہمیشہ جگمگاتا رہے چلیے اس باہر دیوالی پر جلاتے ہیں سات ایسے دیپک جو ہمارے جیون کو بھی جگمگا دیں گے دیپک جیون میں آنے والی ہر بھی پتی میں آپ کو راستہ دکھائیں گے یہ سات دیپک ہیں پہلا دیپک ہے آپ کے گیان کا دوسرا دیپک ہے آپ کی بھی نمبر تک تیسرا دیپک آپ کی پدھی مانی کا چوتھا دیپک آپ کے ساحس کا پانچوہ دیپک آپ کے اچھے کرموں کا چھتا دیپک آپ کے سچ بولنے کی عادت کا ساتھوہ دیپک ایشور میں آپ کے مشواس کا کیونکہ یہ کہنا ہے تلسیداد سی کا جنہوں نے بھگوان سے رام کو انہی ساتھ کونوں کی مدد سے جو سنبھا نہیں تھا وہ کرتے ہوئے دیکھا ہے جس کی کسی میں آج ہم بڑے گرب اور اولاد کے ساتھ ان کی وجہ کا اور ستری پاولی کے روح میں بناتے جارہے ہیں ان ساتھ انہوں نے بھگوان سے رام کو ان کے جیون میں کس پتہ مدد کی میں آپ کو دھرن سے کرتا ہوں پہلا دیپک گیان اور سکشہ کا بھگوان سے رام کی پرارمبک شخصہ گروہ اششت کے آسرم میں ہوئی تھی جہاں انہوں نے ساتھ پرو کے گیان کے ساتھ ساتھ جو دکوشل میں بھی شخصہ پرافت کی اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے سیکھنے کی پیاس کو بجھنے نہیں دیا جب انہیں گروہ شوامیتر کے ساتھ ان کی یقیقی رکشہ کے لئے جانا پڑا تو وہاں بھی انہوں نے افسر پا کر گروہ بھی سوامیتر سے دکوشل میں بھی شخصہ پرافت کی اور تارکہ جیسی بھیانک راکشہ شکاوت کیا وہ انواز جیسے کٹھن سمیں میں بھی انہوں نے اسیتری کے آسرم میں جا کر ان سے علوہ کی گیان پاپ کیا ماتا سیتا کو جیسی پتنی انسویہ سے اس تھی دھن کی شخصہ دلوائی اس پرکار مہا گیانی راون کو ہرانے میں بھگوان رام کے گیان کی بھی اہم بھومی کا تھی دوسرا دیپک ہے وینا مرتا کا صرف دھنوز توڑنے کے بعد بھگوان برشو رام کی کروت کو شانت کرنے کے لئے بڑی ونمتہ سے اپنا پرات سویکار کرنا راستیلک کی جگہ بنواس ملنے پر بڑی ونمتہ سے اپنے پیتا سے بنواس کی انمت مانگنا اور اس پر بھی اس پیتا کا یہ کہنا رام تم سمرت ہو میرا ود کر دو طاقت کے بل پر کوشل پر شاسن کرو پتر راجونسوں میں تو ایسا ہوتا ہے بھگوان سری رام کا بڑی ونمتہ سے دیا ہوا جواب آپ کو گروہ سے بھر دے گا انیائے اور انیتی سے پرابت راج کا میلو بھی نہیں ہو بھی تاثری ایک شواکو ونس کے دہاس میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور رام کے جیون میں یہ اسمبر ہوئے بھیلو کے راجہ نشاہدوان اور روکی راجہ شکری رامان کے چھوٹے بھائی ویویشن سمیتر تاؤں کی ونمتہ سے بڑے برمان ہے کی کیسے اے سمرت کو سمرت بنا کے اے کلپنیے کو کلپنیے بنا دیا بڑی ونمتہ کے ساتھ ہے تیسا دیبہ پھر ویویک اور بدھی کا گدھو کے راجہ جیٹائیو سے رامان کے بارے میں جاننے کے بعد اپنے ویویک اور بدھی سے ہنمان جی کی مدد سے انہوں نے مستطا کی وان اور روکی راجہ شکریر سے انگر جامند اور ہنمان کی نیتر اُت میں سیتا کی کھوج میں اجدل کو بھیجا جس میں ہنمان نے سونے کی لنکہ کو جلا کر اور رامان کی پترک شکمار کو مار کر وان اور روکی سینہ کے سامورتے کا احساس پہلے ہی کروا دیا سب کے منع کرنے کے باوجود بھی دشمن کے بھائی کو گلے لگا کر اپنی بدھی مددہ کا پریچہ دیا ویویشن کے سامورت میں رام کے مدد سے پہلی بارے کے لئے شبتوں کو سنکر آپ کو آپ کو ان کی بدھی مددہ کا احساس ہوگا راماتل میں آپ کا سواکت ہے لنکیش وان روکی سینہ کے سب سے یوہ سینہ پتی راج کمار انگرد کے دوارہ رامان کو اسی بھی سرمہ میں اپمانی کروا کر جد سے پہلے ہی اپنی بدھی اور ویویک سے چہرہ دیا چوتھا دیپر کے ساہز ویرات جیسے بھیان ایک دیتے کا سامنا پہلے خردوشن کی ویساز سے نہ سے اکیلے لڑنا کم بکرن جیسے اتی بھینگر راکھس سے لڑنا اور انتھ میں تلوک وجیتہ دسانان رامان جو ایک سادھا ان تفسی دوارہ وانر بھالو اور جنگل کے چانوروں کے ساتھ مل کر اسے آرانا بینہ ساہز کے کیسے سمبر ہو سکتا ہے پانچوا دیپک اچھے کرموں کا اہلیا جیسے اس طریقہ حددار کیا پیتہ کے سامان کی دکشہ کے لیے ون میں گئے نشاد اور کیور جیسے بھیل جاتی کے ساتھ میں مطرتہ کی سبری جیسے بھیلنی کے جھوٹے بیر کھائے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے خود کے ادھیکار کو چھوڑ دیا ایک پتر کی طرح جیٹائیو کے انتیم سنسکار کیے اپنے مطر کو اس کا حق دلوانے کے لیے انچاہے سترو کو مارا اور اس کے بیٹے کو اپنا پتر سمجھا سترو کے بھائی کو بھی اپنا بھائی سمجھا اپنے سترو کا بیتیبت انتیم سنسکار دروائے ان سارے اچھے گرموں کے وجہ سے ہی تو بھگوان سری رام کو مہاں دا جا سریشت قدر پتی پیتہ بھائی اور مطر دا جاتا ہے چھٹا دیپا کے ستے بولنے کی عادت کا رام ہمیشہ سے ستے وادی رہے ہیں ایک گنگات مک لہجے میں سیتہ جیسے بھگوان سری رام نے کہا کہ ایوٹھا کی ہونے والی مہارانی کو رام کا عبیبادر اس پر سیتہ جی نے چھٹکے لیتے وقت کہا کہ راج پروسوں کا کیا بھروس ہے کل کوئی اور اچھی لگنے لگے تو وہ مہارانی ہوگی تو بھگوان سری رام نے کہا کہ ستے کہتا ہوں ویدہی بہت سمجھ پہلے میں نے یہ فرنٹ لے لیا تھا کہ میرے جیون میں ایک ہی اسٹری ہوگی اور وہ ہوتا ہوں میرا یہ فرنٹ کبھی نہیں ٹوٹے گا میں نے اپنی ماں کو اس پیڑا سی واپل دیکھا ہے سوت کا دنس ہر اسٹری کے لیے ویشت کے سمان ہوتا ہے اور انت تک انہوں نے اس فرنٹ لے لائے ساتھوہ دیپکہ عشور میں ویشباز کا رام کی بھگوان آسوتو شنگر میں اغاد سردہ تھی اسی لیے تو انہوں نے لنکا پر آکرمان سے پہلے اور رام نے سمجھ پر سیتو گناتے ہیں انہوں نے اسے پہلے بھگوان صریف کے بھارہ جیتو لنگوں میں سے ایک سری رام عشورم کی تھی ہی بتس کا اپنا کر جو جگہ سری گنیس کیا اس سے یہ پرمانیس ہوتا ہے کہ عشور ہی وہ وشباز اور ارجہ ہے جو آپ کو طاقت دیتا ہے سمجھ کو سمجھ کرنے کی آشا کرتا ہوں اس دیوالے ان سات دیپکوں کی روشنی آپ کے جیون کو اور جاتھا روشن کرے گی وہ بھگوان صریف آپ کے جیون کو ہمیشہ آگے بڑھنے کی لئے پریجٹ کرتے رہیں گے چاہے کتنے بھی مشکلیں آئیں اس یاسا اور امید کے ساتھ میں آپ کا اپنا تارہ آپ سے بھی دارتا ہوں موسیقی موسیقی